اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں محمد ندیب اور امید ہے آپ سب حریر سے ہوں گے آج آپ لوگوں کی سامنے میں شوگر کے مطلق ایک نصحہ لے کے آیا ہوں جو امیر طبقہ اور غریب طبقہ دوروں استعمال کر کے اس سے فائدہ اصل کر سکتے ہیں وہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بھی نصحہ جو دو تین سو یا چار سو گلاگت میں تیار ہو رہے اس کا کچھ فائدہ نہیں یا ہزاروں میں جو تیار ہو اسی سے فائدہ ہوگا ایسا نہیں کچھ نصحے ایسے ہوتے ہیں جو دو تین سو چار سو میں تیار ہوتے ہیں ان کا فائدہ جو خزاروں میں جو دوائیں بنتی ہیں نا ان سے بہتر آجاتا ہے شوگر کے مطلق جو میں نصحہ لے کے آئے ہیں اس کے تین اجزاء ہیں تین اجزاء پر مشتمل ہیں پہلے میں آپ کو اس کے اجزاء بتاؤں گا اس کے بعد اس کا پریز بتاؤں گا اور اس کے بعد جو اس کے مطلق مفید غزائیں ہیں جو آپ دوائی کے ساتھ استعمال کریں ریکل اور استعمال کریں اس نصحے سے آپ کی شوگر ختم نہیں ہوگی جب شوگر ایک بار ہو جائے تو ختم نہیں ہوتی اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں آپ دوائوں کے ساتھ اور غزاؤں کے ساتھ آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں جو اجزاء کا سب سے پہلی جو چیز ہے وہ انتر جو تلخ سو گرام آپ نے لینے ہیں بنے ہوئے چنے سو گرام لینے ہیں اور بادام جو ہیں وہ سو گرام لینے ہیں ان تینوں کو آپ نے پاورڈر بنا لینے ہیں اور آدھا چائے کا چمچ صوبہ اور آدھا چائے کا چمچ شام کو آپ نے ایک کپ دودھ کے ساتھ نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے جو پریز کرنا ہے مسلوئی شوگر سے مسلوئی چینی سے جتنی بھی چیزیں بنی ہوئی ہیں یہ جتنی بھی ہیں لیکوڈ ہیں جوس ہیں بوتلیں ہیں ڈرنکس جو بھی ہے مٹھائی ہیں آپ نے ان سب سے پریز کرنا ہے مسلوئی شوگر جو ہے وہ آپ اس کا پریز کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس نصرے کے استعمال سے آپ کی شوگر کنٹرول ہو جائے گی اس کے ساتھ آپ نے جو گزائیں استعمال کرنی ہیں آپ بحث کا گوشت گائے کا گوشت استعمال کر سکتے ہیں مچھلی استعمال کر سکتے ہیں دئی استعمال کر سکتے ہیں لسی استعمال کر سکتے ہیں ناریل استعمال کر سکتے ہیں سیب استعمال کر سکتے ہیں جامن، مالٹا، لیچی، مسمی، کنو، فروٹر، سنترہ ان سب کا جو ساب استعمال کر سکتے ہیں آپ آڈو اور اناناس لکات استعمال کر سکتے ہیں آلو بخارہ استعمال کر سکتے ہیں باجرے کی روکی استعمال کر سکتے ہیں بنا کے آپ اس کے علاوہ مطل کا سالن جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں خوشک میبو میں جو ہے وہ چھوہارے کشمش منکہ انجیر پستہ اخروٹ آپ یہ سب استعمال کر سکتے ہیں کریلے کا سالن استعمال کر سکتے ہیں پالک استعمال کر سکتے ہیں چنے کا سالن بنا کر وہ استعمال کر سکتے ہیں تماتر آپ کھا سکتے ہیں سیلڈ کے طور پر تماتر کے صلات بنا کر اس کا وہ استعمال کر سکتے ہیں اس نصحے کے ساتھ آپ یہ گزائیں استعمال کریں اور جو قریر میں نے بتایا وہ کریں انشاءاللہ اللہ پاک فضل و کرم سے آپ کی شوگر جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گی اگر آپ قدرتی شوگر جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے تو اس کے ساتھ آپ کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ازلات ہیں یا آپ کے جسم میں جو چرپی ہے وہ تخلیل ہو کر نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کو کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے جو شوگر آپ قدرتی طور پر استعمال کر سکتے ہیں وہ خون میں جذب ہو کر طاقت اور طوانہ پیدا کرتی ہے آپ نے یہ جو میں اگزائیں بتائی ہیں ان میں جو فروس ہیں ان کا آپ جوس بنا کر لازمان استعمال کریں اس سے مت ڈرئیے گا کہ یہ جوزیں یہ بھی میٹھے ہیں یہ پھل جو یہ بندہ بتا رہے ہیں یہ بھی میٹھے ہیں نہیں جو قدرتی چیزیں ہیں ان کی جو شوگر ہے وہ خون میں طاقت اور طاقہ نہیں پیدا کرتی ہے اس سے آپ کو کسی قسم کا غوری نقصان نہیں ہوتا انشاءاللہ اللہ پاک فضل و کرم سے آپ یہ استعمال کریں انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی شکر کنٹرول ہو جائے گی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بھی کسی نصرے کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر لیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو مز پر بنا دوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ